بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال چلے آپ کا امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوگی تو جی یہاں پر آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ہم لوگ گئے تھے اپنے چھوٹے بھائی کی ڈیٹ فکس کردے بحریہ خالہ کے گھر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا نکاح خیر سے ہو چکا ہے تو اب اس کی شادی کی تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہے تو بس ہم لوگ کیونکہ بابا بو واکد آ چکے تو ایک پلان کر کے جانا پڑتا ہے بحریہ تو بس ہم لوگ گئے تھے گھر والے سب ڈیٹ لے دے اور الحمدللہ اس کی شازیب کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے تو بس زندگی کا حصہ ہے یہ بھی خوشیاں ہم سب مل کر ہی آتے ہیں اور انسان وہی ہوتا ہے جو کہ دونوں کو ان کے طریقے سے چلانا سیکھیں تو بس تھوڑا سا فیملی میں ایک سائٹ بھی چل رہی تھی سائٹ زائری بات ہے یہ بھی ہے تو ماشاءاللہ سے جو ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور سائٹ سات اب شادی کی تیاریاں سٹارٹ ہو جائے گی اور میں آپ کو سب کچھ سائٹ دکھاتی رہوں گی اور سائٹ سات آپ بھی شادی کو انجوائے کرے گی اینیویز جی یہ مومہ کا گھر ہے واپس آگئے تھے ہم کچھ گھڑوں بعد ہی واپس آگئے تھے گھر اور پھر شازیب کا ایک فرنڈ آ رہا تھا پاکستان تو تو اس نے تھوڑی سی کچھ بچوں کے لیے چیزیں بھیجی تھی تو یہ دیکھیں بچے کیتا ہے چوکلٹس اور جیلیز کینڈیز بچوں نے مگائی تھی زیادہ تو اس کے پاس جگہ نہیں تھی لگج کافی تھا اس بچے کا بھی جو آیا تھا اس کا فرنڈ تو بس چھوٹا پیکٹ ایک بنا کر اس نے بھیج دیا اس میں بھی ہم نے بہت انجوائے کیا تھا اور یہ میں یہاں پر میں نے پیکٹ کلپس مگائی تھے یہ ایئر ٹائٹ کلپس ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی مگائی تھے میں نے بہت ہی زیادہ یوسفل ہوتے ہیں یہ جتنے بھی ریپرز آئے ہیں افکورس یہ اب کھل جائیں گے اور زیادہ زیادہ پیکٹس ہیں اٹھ ٹائم تو نہیں کھا سکتے بچے نے تو انہی پیکٹس کو بند کرنے کے لیے اور ڈیلی جو بھی جتنا بھی سٹف بچوں کا آتا ہے افکورس بچے تو بس کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ ہی کھول کے شروع ہو جائیں اور وہ فنش نہیں کر پاتے پھر تو انہی بیکس کو انہی پیکٹس کو بند کرنے کے لیے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے کلپس مگائے تھے یہ مجھے یہاں پاکستان سے نہیں ملے تھے کہیں سے تو یہ پھر شازیب جو مجھے بھیجے دیں اور یہ بہت یوسفل ہوتے ہیں یہ ائر ٹائٹ ہوتے ہیں جو بھی آپ کے پیکٹ کی چیزیں وہ خراب دی ہوگی از ایٹ از رہ گی پھر شکپورا پیکٹ بھی اوپن ہو جائیں تو بس یہاں پر جو ہے ہم یہ چیزیں جو ہے کر لیں گے وہاں بچوں زیادہ تو میں ہی کری تھی ویسے چوکلٹ سمجھا ہے اور جی یہ نیکسٹے ہے اور میں آگئی تھی ہم لوگ آگئے تھی گھر اور میں آج آپ کو دوں گی ایک بہت ہی زبردستی ریسپی میں بنانے جا رہی ہوں یہاں پر بفلو ویگز ویڈ ویڈیٹیبل فرائیڈ رائز تو بفلو ویگز بہت ہی ٹیسٹی کرسپی اور کرنچی بنا ہوئی اور آپ لوگ سا سا دیکھتے جائیں سب سے پہلے میں نے ویگز کو جو ہے نا وہ سرکے میں اور پانی میں بھگو کیا دکھٹا رکھ دیا تھا تاکہ اس کا بلڈ اور ایکسٹر جو بھی سب کچھ ہے وہ صاف ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو چیزیں ڈالی ہیں اس میں ہے نبک میریج لسن پاؤنڈر ایک چمبج دہی اور تھوڑا سا سویا ساوس اور اویسٹر ساوس یہ ڈال کے میں نے اس کو میریڈیٹ کرنے رکھ دیا یہ دیکھیں اچھا سا مکس کر کے اس کو میریڈیٹ کرنے رکھ دیں گے اور وہاں کالی میریج بھی ڈالی تھی میں نے آدھا گھنٹہ کب سے کبھا میریڈیشن پہ رکھ دے اس کو اس کے بعد یہاں پر میں نے ویجیٹیبل رائز کی تیاری کر لی تھی جس پہ بڑی فریش فریش ویجیٹیبلز ویسی مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے یہ اس کی بڑی اچھی فائن سی چاپ کٹنگ کر لوں گی مطلب میں چاپ کر لوں گی اس کو فائن چاپ اور یہ دیکھیں میں نے صحیح چاپ کر لی ساتھ اس کے میں نے گریڈ پورشن الگ کیا تھا انیٹ کا اور وائٹ پورشن الگ کیونکہ پہلے وائٹ پورشن میں میں رائز پکاؤں گی اور اس کے بعد ایڈ میں جو ہے وہ گریڈ پورشن ڈالوں گی اور یہاں پر میں نے سلائس اس کے بھی کر لیے تھے بعد گوبی کے اور دیکھیں میں نے تھوڑا سو آئل ڈالے سب سے پہلے پیٹ میں اور اس کے بعد میں اس پر رال دوں گی لسٹ چاپ کیا ہوا اور بعد میں میں اس پر ساری سبزیاں تینوں سبزیاں رال دوں گی دیکھیں اس کو ہلکا سا فرائے کر لوں گی میں ذرا تھوڑی تیز آج پہ سبزیاں کو فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کے در ڈبک بلیک پیپر اور تھوڑی سی سویا ساوس ڈال کر اور تھوڑی سی وینگر بھی ڈال کرنا اور اچھا سا فرائے کر لیا اس کے بعد میں میں نے اس کے در بوائل رائز ڈال دیئے تھے اور اس کو میں فائنل مکس مکس کر دوں گی گریڈ آنین بھی ڈال دی تھی میں نے اور یہ ہے جی رائز کی فائنل لوگ اس کے بعد ہم کریں گے وگس کی تیاری وگس کو فرائے کرنے کے تیاری اس کے لیے میں نے ڈائی ہاپر لے لیا ہے جب بیدہ اور سمپل ٹیپ واتر لے لیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے بیدے میں اس کو کوٹ کیا اچھی طرح میں سب سے پہلے اس کو بیدے میں کوٹ کر لے کے دبار دبا کے اور پھر اس کے بعد اس پیس کو ہم ڈال دیں گے پانی میں اور پانی میں ڈال دیں کے بعد آپ نے پانی کے اندر سے فورا نہیں نکال لے رہا ہے بعد پھر آپ اس کو ڈکال لیں اور ڈکال لیں کے بعد دوبارہ اس کو جو ہے اچھا سا بیدے کے اندر کوٹ کرتا ہے یہ دیکھیں میرے کتنی اچھی طرح اس کو جو ہے فولد کیا ہے بیدے پر دوبارہ اور دیکھیں کتنی اچھ پیدا کریں گے تو بس اس طرح میں سارے پیلے پیسز کر کے رکھ لوں گی اور اس کے بعد میں اس کی فرائنگ سٹارٹ کروں گی اچھا فرائنگ میں بھی آپ نے فل تیز آئل گرم نہیں کرنا ہے آئل کو بس میڈیم گرم کرنا ہے بہت تیز گرم نہ ہو تاکہ پھر وہ نارمل اندر سے بھی پک جائے کیونکہ ابھی ونگ جو ہے وہ کچھا ہے سرکے میں رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ تھوڑا سا اندر سے گل جائے گا کیونکہ سرکہ اور یا لیمن چیز کو گلا دیتا ہے کیونکہ تو آدھے گھنٹے وہ رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہوگا اینیویز ہلکی آج پہ آپ نے دونوں طرف سے اس کو اچھا سا براؤن کر لینا ہے اس کے بعد جی ایک الک پین میں آپ نے لینا ہے ون ٹیبل سپون بٹر اور اس کو ہلکا سا میلٹ کر لیں گے اور میلٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے شوگر ون ٹیبل سپون اور اس کو دونوں چیزوں کو چیز سا میلٹ کر لیں گے دیکھیں پھر جی میں نے کیا ڈالنا اس کے اندر ہاف کپ میں نے ڈالنا ٹومیٹو کیچپ اور ہاف کپ ہی میں نے ڈالنا اس کے اندر چلی گارلک ساوس ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا گارلک پاورڈ ڈال دیا چلی فلکس ڈال دی لائٹ سا ملکل سال ڈالے کیونکہ ساوسز میں آلڈی سالٹ ہوتا ہے اور سالٹ کو بہت اچھے سے مہرج کر رہا ہے کیونکہ چکن میں بھی سالٹ ڈالا ہوا ہے رائز بھی سالٹ ہے پھر میں نے ڈال دی اس کے در ٹو ٹیبل سپونڈ آئیسٹر ساوس اور بس اس کو اچھا سا مکس مکس کر لیا یہ ہم بنا رہے ہیں ونگز کے اوپر کی ساوس جو کہ اصل میں سپائسی ساوس ہوتی ہے تو اسی نے اس کے اندر تھوڑا سا سپائسز زیادہ ڈالی ہے اچھا میں نے اس کے اندر پیپرے کا پاورڈ بھی ڈالنا تھا پھر وہ میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ریڈ چلی پاورڈ ڈال دیا تھا تو بس جی یہ دیکھیں ایک اچھی سی بہترین سی ساوس ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں اس کے اندر سارے ونگز ڈال دوں گی اور اس کو اچھا سا فولڈ دے دوں گی یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک اور یہ بہت ہی لذیذ بنے تھے اس کا کرنچ اتنا کرسپی تھا کہ ساوس کے باوجود یہ سوگی نہیں ہوا تھا تو بس اس کے پر گرین اندین ڈال کے تھوڑا سا میں اس کا پریزنٹیشن اچھی سی بنا دوں گی اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی فرائیڈ رائز کے ساتھ میں نے یمیلیشیس سے جو ہے وہ بفلو ونگز ریڈی ہے یہ ہے جی اس کی فائنل لک اور کھانے میں سوپر ڈوپر ٹیسٹی تھے مست ٹرائی دس ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اور کھانا کھانے کے بعد ہم رات پر چلے کہتے ہیں باہر اور کھانے کے بعد ویسی میٹھے کا بہت زیادہ دل کرتے ہیں تو میری بیٹھے کی بہت خریمیں گولی تھی ہم آگئے تھے سوف سوئل پر اور یہاں پر کیونکہ آئیس ٹریم کا سیزن نہیں ہے لیکن پھر بھی آئیس ٹریم بھراؤنی بھگا لی تھی کیونکہ بچے براؤنی کے شوقین ہیں اور مجھے آئیس ٹریم کھا لی تھی تو بس یہاں پر ہم اپنی آئیس ٹریم جوائے کر لے گے انشاءاللہ ڈیکس ویڈیو کو لکات ہوگی جی اللہ حافظ بائے بائے